ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے اے بی پی لائیو ایڈ چین کے نئے قانون کو اپنی سوائتہ پر پرہار بانتے ہیں ہانگ کانگ کے لوگوں کو ڈر ہے کہ نئے قانون کا استعمال کر چین یہاں کے لوگوں پر اپتی اچار کرے گا لیکن نئے قانون کے مطابق اگر چین کے خلاف ہانگ کانگ میں کسی طرح کی گتیویتی ہوتی ہے تو چین کاروائی کر سکتا ہے چین لگاتار یہ کوشش کر رہا ہے کہ ہانگ کانگ پوری طرح اس کے نیانترن میں ہو لیکن ہانگ کانگ کے لوگ ایسا نہیں چاہتے نیراج مجھے ایک بات بتائیے بار بار چین کوشش کر رہا ہے ہانگ کانگ پر کسی طریقے سے پوری طرح سے کہا جائے قانونی طور پر ایک شکنجہ کسنے کی لیکن ہانگ کانگ میں بار بار ویروت ہو رہا ہے اپنا گھر سابل نہیں رہا ہے لیکن وہ دوسرے جگہ پر بار بار آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے بلکل اور یہی وجہ ہے چین کی طرف سے جو جانکاری آئی ہے بھی انہوں نے بیان دیا ہے جیسے ابھی ابھی ہم بات کر رہے تب ہی آیا ہے کہ انہوں نے صاف طور سے کہا کہ بھارت کے ساتھ جو بھی ٹکراب چل رہا ہے اس کے لیے جو باتچیت کا پرکریہ ہے اور جو بارڈر جو ریزولیشنز میکنیزم بنے ہوئے ہیں اس کے تہت ہی باتچیت چل رہی ہے یعنی کی چین کی طرف سے بھی اب جو تیور تھے وہ تھنڈے پنڈے لگے ہیں چین نے صاف طور سے کہا دیا ہے کہ بھارت کے ساتھ باتچیت چل رہی ہے اور جو بھی ٹکراب ہے اگر بارڈر پر رہے تو اس کو پیس فولی یعنی کی شانتی پرک سلجھا لیے جائے گا نیراج میں ہونگ کونگ کی بھی بات کروں گا ہونگ کونگ کی بھی بات کروں گا لیکن ایک بات پر رہے گی بتائیے بیان کیا ہے چین کی طرف سے اس وقت جس بیان کا آپ ذکر کر رہے تھے کیا کچھ پوری بات اس میں کہی گئی ابھی ابھی یہ جانکاری ملی ہے کہ جو چین کے ویدیش منترالے ہیں ان کے پروقتہ کی جو بریفنگ ہوتی ہے اس میں اس سوال پوچھا گیا تھا کہ بھارت کے ساتھ سیما پر ٹکراب چل رہا ہے اس کو لے کر کیا ایسیتی ہے تو جو ویدیش منترالے کے پروقتہ ہیں چین کے انہوں نے یہ بات کی جانکاری دی ہے کہ جو بھی ٹکراب چل رہا ہے اس کے لیے جو دونوں ہی دیشوں کے چاہے پھر وہ بارڈرز پر جو کمانڈرز ہو یا پھر ڈپلومیٹک لیولز پر باتچیت ہو انہوں سے پوچھا گیا تھا کہ کس جگہ پر باتچیت چل رہی تو انہوں نے کہا ہے کہ میکنیزم ہے یہ بھارت کے ساتھ باتچیت کا چاہے دپلومیٹک لیول پر ہو یا پھر بارڈر پر کمانڈرز کے بیچ میں ہے وہ باتچیت جاری ہے اور جو بھی ٹکراب ہے اس کو پیس فولی سلجھا لیا جائے گا جس کے تحت کیونکہ انہوں نے صاف طور سے ذکر کیا دونوں دیشوں کے لیڈرز کا یعنی کی پردھانمتی نرین مودی کا اور راشپتی شیز انپنگ کا کہ ان کے بیچ میں جو باتچیت ہوئی تھی اس کے بعد جو میکنیزم تیار کیا گیا ہے دونوں دیشوں کے بیچ میں کسی ٹکراب کو لے کر باتچیت کو لے کر اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کی اس ٹکراب کو بھی سلجھا لیا جائے گا یہ بہت اہم بات ہے نیراج باتچیت کے ذریعے اس کو سلجھا لیا جائے گا دیکھنا ہے کہ اب چین یہ باتیں تو کر رہا ہے لیکن آخر آگے بڑھ کر وہ اس باتچیت میں کتنا حصہ پوزیٹیو لے لے پاتا ہے بہت دنیواد نیراج آپ نظر بنا کر رکھیں لگتار آپ سے اپڈیٹ لیتے رہیں گے نیراج رشپت ہمارے ساتھ جڑوے تھے پوری جانکاری دے رہتے دیکھیں چین پر لگام کستے میں بھارت کی مدد کرنے آ گیا ہے اب اس کا سب سے اثردار ہتھیار سوڑیشی تیجس فائٹر جٹس کی دوسری سکوارڈن آج وائیو سینہ میں شامل ہوئی اور اس کے شامل ہونے کی تصویریں خاص بھی ہیں اور انہیں دیکھ کر چین کا ہوش اڑنا بھی تیہ یہ ہے تیجس کی اڑان بھارتی وائیو سینہ کو سوڑیشی تیجس لڑاکو ایئرکرافٹ کی دوسری سکوارڈرن مل گئی ہے وائیو سینہ ادھیکش ایئرچیف مارشل RKS بھدوریا نے کویم بٹور کے پاس سلور میں 18 سکوارڈرن سے نئے تیجس ایئرکرافٹ کو شامل کیا لڑاکو ویمان تیجس ایک چوتھی پیڑی کا ہلکا ویمان ہے اس کی طولنا اپنی جنریشن کے سب ہی فائٹر جیٹس میں سب سے ہلکی ویمان کے طور پر ہوتی ہے یہ سب سے ہلکا سب سے چھوٹا فائٹر جیٹ ہے اسرائیلی مسائل سے لیس ہے 50 کلومیٹر تک مارک شمتہ ہے ہوا میں ہی ایدھن بھرا جا سکتا ہے ڈیجیٹل رڈار وارننگ سسٹم سے لیس ہے اور آرپسورکشا جیمر پورٹ سے لیس ہے یہ ایر فورس کی اٹھاروی اسکواڈرن ہے جو اب ہلکے لڑا کو ویمان تیجس سے لیس ہو چکی ہے اس اسکواڈرن کا نام فلائنگ بولٹس دیا گیا ہے چین بھارت کو گھرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ چین بھارت سے چل کیوں رہا ہے آخر کیوں چین بھارت کے ساتھ ویواد کھڑا کرنا چاہتا ہے دراصل سیمہ پر بھارت ان دنوں سکری ہے اور بھارت اپنے علاقے میں سنکے بنا رہا ہے بھارت کے اس قدم سے چین کی نیند اڑی ہوئی ہے یہ ریپورٹ دیکھیں اور پول کے ذریعے بنی یہ سڑا تھا 21 سکٹوبر 2019 کو رکشمنتی رائجنہ سنگھلت داگ گئے تھے اس وقت چین کی سیمہ کی طرف جانے والے پریچکاؤد گھٹن کیا تھا اب جب میں اپنے بیر جوانوں کو دیکھتا ہوں تو میں آسوس ہوتا ہوں اب سے یہاں جو گھرہ دوست ہوگا وہی آو سکیں گے دوستانوں کے آنے کی اب یہاں پر کوئی گنجائی سیس نہیں بچی ہے یہ بریج لدہک میں دولت بے گولڈی علاقے کی اسی سڑک کو جڑتا ہے جو سیدھے چین کی سیمہ کی طرف جاتی ہے اس پول کے بعد بھارتی سینہ نے قریب دو سو کلومیٹر لمبی سڑک کو پورا کر لیا ہے جس سے بھارتی سینہ کی طاقت بڑھ گئی ہے چین کو یہ منظور نہیں ہو رہا ہم آپ کو بتا دیں کہ کبزہ ہوئے اکسائی چین پر چینی سینہ نے پہلے ہی سڑک بنا رکھی تھی اس کے جوان سیدھے گاڑیوں سے سیمہ پر پہنچا کرتے تھے اور ہندوستان کے جوانوں کو میلوں پیدل چل کر جانا پڑتا تھا چین یہ سڑک نہیں چاہتا تھا لیکن اب بھارتی سینہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سیمہ پر پہنچ گئی ہے لیکن ایسا صرف بھارت کے ساتھ نہیں ہو رہا دیکھئے پچھلے دنوں میں چین نے کس طرح بھارت کے ساتھ ویواد کھڑے کیے پانچ مائی کو لدھاک میں پینگونگ جھیل کے پاس دونوں دیشوں کے دو سو پچاس سینکوں کے بیش ٹکراہ ہوا تو ہندوستان نے بخو بھی جواب دیا نو مائی کو سکیم کے ناکولا بارڈر پر بھارت چین کے سینک آپس میں بھڑ گئے چینی سینکوں کو واپس جانا پڑا دس مائی کو لدھاک کے گلوان گھاٹی میں چینی سینک آگیا ہے تو پھر انہیں دھکی لاغیا اور بارہ مائی کو لدھاک بارڈر کے پاس چینی ہیلیکاپٹر اڑتے دیکھے گئے بھارت نے ہر ساجش کا موہ توڑ جواب دیا بھارت نے تو یہاں تک پرسطاب دیا تھا کہ جہاں اس وقت سینک تینات ہیں اسی کو سیما مان کر ویواد ختم کر دیا جائے لیکن چین اسے بھی ماننے کو تیار نہیں اور یہی ہے ٹکراف کی بڑی وجہ چین اس لیے بھارت کو سڑک بنانے سے روکنا چاہتا ہے تاکہ وہ اس جگہ پر اپنا قبضہ ثابت کر سکے تاکہ